بھولا عدل سرائے زلاج جالون کالپی کے کھیت میں جانور جننے کو لگا دو پکشوں کے بیچ بیواد ہو گیا بیواد اتنا بڑھا کہ ایک پکش نے کھیت پر گھاس چر رہی گائک پر کلہاری سے حملہ بول دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس گھٹنا کی جانکاری جیسے ہی ہندو سنگھرنوں کو ہی وہ موقع پر پہنچے ساتھی آروپیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کرنگامہ کیا انگامہ دیکھتے ہوئے کالپی کتوالے پلس جالون کے پلس آدھیکشہ کے ساتھ موقع پر پہنچی ساتھی مامرے کی جانچ کرتے ہوئے آروپیوں کے خلاف مقدمہ پنجکرتکر گرفتاری کا پریاد شروع کر دیا گیا ہے گھٹنا کالپی کتوالے کے محلہ عدل سرائے کی ہے یہاں پر کچھ گائے کھیتوں میں گھاس چر رہی تھی اسی دوران ایک سمودائے کی لوگوں نے گائے کو بھگاتے ہوئے ان پر کلہاری سے حملہ کر دیا جس کا ویرود ہندو سنگھٹنوں نے کیا جس پر دونوں کے بیچ ویواد ہو گیا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ دوسرے سمودائے کی لوگوں نے ویرود کرنے والے کو پیٹا ساتھ ہی ایک گائے کو موت کے گھاڑ اتار دیا اس گھٹنا کے بارے میں جیسے ہی ہندو سنگھٹنوں کو پتا ہوا موقع پر پہنچے اور گھٹنا کا ویرود کرتے ہوئے آروپیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے ہنگامہ کرنے لگے ہنگامہ کی جانکاری پر کالپی کتوالی پولیس موقع پر پہنچے اور ہنگامہ کرنے والوں کو شاند کرانے کا پریاز کیا مگر ہنگامہ پرتا دیکھ جالاؤں کے پولیس حدیق شک ڈاکٹر ایرج راجہ اپنی ٹین کے ساتھ موقع پر پہنچے وہیں انہوں نے ہندو سنگھٹنوں سے بات کرتے ہوئے آروپیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کرتے ہوئے آروپیوں پر مقدمہ دلچ کراتے ہوئے گرفتاری کے لیے گھر پر دوشتی مگر آروپی پولیس کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے ہنگامہ کرنے والے ہندو سنگھٹنوں کا کہنا ہے کہ کھیت پر گائے چل رہی تھی تب ہی ایک سمودائے کے لوگوں نے اس پر کلہاری سیمبلہ کر موت کی گھاٹ اتار دیا اس کا ویرود ان کے سنگھٹن کے یوک دورہ کیا گیا جس پر ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی اس ماملے میں کالپی کے ایک شیطرہ دھکاری دیویندر پچوری نے بدیا کہ کھیت پر جانور چنانے کو لے کر بیواد ہوا تھا جس میں یہ بوال ہوا فیلحال آروپیوں کے خلاف مقدمہ درچ کر پنجھک کر لیا ہے مقدمہ ٹیم بنا کر آروپیوں کے گھر دوشت دے کر ان کی گرفتاری کا پریاس کیا جارہا وہیں انٹیلیجنس کی ٹیم کو بھی اس ماملے میں لگایا گیا ہے ٹی وی نانج بھارت کے لیے تحصیل ریپورٹر پنکت سنگھ کی ریپورٹ کمپلین کرنے کے بعد پلس میں کوئی اکسر نہیں لیا جب پلس نے کوئی اکسر نہیں لیا تو ان لوگوں نے سبیرے سب پورے ڈوڈ ہائیسو مسلمانوں نے غٹا ہو کے جنس ہندو پرواہ نے کمپلین کی تھی اس ہندو پرواہ کے لوگوں کو مارا اگر رات کے جب کمپلین کی گئی تھی کہ گائے کو کلالی ماری گئی ہے مسلمانوں دوارہ اگر پولیس ان کو عرش کر لیتی تو ان کی یہ دم نہیں پاتی کیونکہ پسانسان کے دوارہ رات کی دی گئی یہ اپنی قسم میں کوئی کاربائی نہیں ہوئی اس لئے دوڑ ہیسو مسلمانوں نے مارا اور ماننے کے بعد کہہ رہے تھے تمہیں یہاں نے رہنے نہیں دیں گے تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے یہ سراسرا گنڈا گلدی ہے کہ ہم گائے کٹیں گے اور اگر تم نے کمپلین کی تو جس نے بھی اس ہندو نے کمپلین کی اس کو جہاں سے ماز دیں گے یہ یہاں پر ان مسلمانوں دوارہ گنڈا گلدی چل لئی ہے چیلنج کیا جا رہا ہندو سماج کو کہ گائے تمہاری ماتام اس کو کٹیں گے اور تم اگر کمپلین کرتے ہو یا بیروت کرتے ہو تو تمہیں بھی ہم جہاں سے ماز دیں گے اس کی بیروت میں آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اگر پرسانسان دوارہ جتنے بھی دوسری ہیں اگر ان کے اوپا کاربائی نہیں ہوتی تو ابھی ہم لوگ روڈ جام کر کے چکہ جام کریں گے آپ کا نام سیوکمار جی کیا ہوا تھا کل سر گائے کھیت میں چل رہی تھی تو بجلوں گھانک رہے تھے تو ہم نے منہ کیا اور منہ کرنے پر نہیں مانے اور منہ کرتے کرتے انہوں نے کلالی مار دی گئے ہم نے کہا ہے گوھو ماتا ہے ہم نے تم کہے کلالی مار دی گئے تو انہوں نے ہمیں خدرہ ہم گھر پر آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے سام کو ہمارے ہمیں کو گالی دیں ہمارے گھر والوں گالی دیں ہم پھر بھی سائن کرتے رہی چلو کے کوئی بات نہیں ہم نے کتوالی میں درخواہ دے دی ہمارے کندگیا لڑکا نے تو جس صبح ہم جب کھیت پر جا رہے تھے چارہ لینے آج آج صبح آج صبح کتنی بجے کی بات آج بجے کی بات ہے آج بڑی جا رہے رپڑ کر دی نہیں مانے ہم نے تم کوئی گئی گھو مار تھا مارے ہو آنیا ہے تو ہم تم کریں گے نہیں رپڑ اس نے کیا بے گھڑا تھا اب تم کر کے دکھار رپڑ اپنا جان سے مار دیں گے وہاں صدام سنوب عبدالباری اور سیبو سنوب عبدالباری اور نور آلم سنوب شنیا اور رمجانی سنوب ان لوگوں نے آپ مار پیٹ کی ان لوگوں مارا اور عبدالباری بھی مارا اور ایک کلو نام کلڑکا تھا اس نے مارا اور رپورٹ جان سے مارنے دھمکی دی اور اس رپورٹ کری لینا اور جب جھگڑا ہونے لگا ہماری پتنی آئی پتنی ساپ لاتھی جی آپ کی پتنی کا نام سریمتی منو منو ان کو بھی مارا پتنی مارا آپ نے کوتوالی میں تحریر دے دی موکے پر پولیس بل پہنچ گیا سب سیو کر رہے ہیں سب سیو کر رہے ہیں سر اور گرہید سر کہ آنگے چل گے آنگے سر جی آنگے چل گر ہمیں جان میں کوئی بات پڑتی ہے تو یہی چھوڑنا چاہیئے سر آپ کا آج یہ جو اید گائے کے پاس یہ گائے کا جو معاملہ ہوا ہے جس میں جنپر کے پولیس ادیچک مہودہ آئے ہوئے تھے کیا پورا معاملہ ہے یہ گائے چرنے کو لے کے دو پرش ہوئی بات بات کے بات مارکٹ ہوئی ہے جیسی ہمارے سنگیان میں آیا ہے ترمت عبیوگ مجھو ہمارے آئے اس کے بات عبیوگ کی رفتاری کے لیے غدید کر دی گئے شاہی 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 بار سربی لانس اور لوکل انٹلیجنس پر عبیوگ کر رہے ہیں اور عبیوگ کو جیگ گرفتار کر 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 گائے و نہیں پر